نحمد بول سبی علی رسول کریم محباب محباب سامین ناظرین کرام محباب سواتین محباب کچھ سارے عزرات کے فون بھی آئے اور کئی سوالات بھی آئے اندرامی شعبان اس کی شب آتی ہے شب برد اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ رات عبادت کی رات ہے اس رات میں عبادت کرنا چاہیے اس رات کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی اس رات سماعہ بنیاء پر نزول فرماتے ہیں آپ کے نزول فرمانے کی کیا حیرت ہے آپ کس طریقے سے نزول فرماتے ہیں یہ اللہ تعالی کی شایعہ نشان ہے اللہ کی جیسی شان ہے آپ کے شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اعلان ظلمات موریتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہینے والا کہ میں اس کی مغفرت کرو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے یہ غروب آفتاب سے لے کر کے تلوع فجر تب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اللہ تعالی اعلان فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت چاہینے والا کہ میں اس کی مغفرت کرو کوئی ہے رزق چاہینے والا کہ میں اسے رزق دوں اللہ تعالی اسی طریقے سے بہت سارے اعلانات اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی ہے اس سے شفا چاہینے والا کہ میں اس سے شفا دوں اور اپنی حاجات کو جو لوگ اللہ تعالی سے مان گئے تو اللہ تعالی اس کی ان لوگوں کی حاجات کو خود بھولی کرتا تھے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس اراد بھی مغفرت نہیں ہوتی کون سے لوگ والدائن کی نافرمانی کرنے والے اور مشاہین جو ہے کہ شخص کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی اور بھی بہت سارے ازرات کے لئے سنا ہے اس لئے ہرمنا سمجھ کرنا چاہیے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ شب برد جب آتی ہے تو بس رسمن وہ کیا ہے میرسج گروپ میں ڈال لیتے ہیں یا پھر واتساب پر ڈال لیتے ہیں یا آپ کی پرسنل نمبر پر ڈال لیں گے یا اسٹیٹس لگا لیں گے کہ بھائی شب برد آنے والی ہے اور ماف کر دینا ہے ایسے ویسے جنگلے اس دن والے کیے جاتے ہیں اور جن سے حتیقتم دشمنی ہوتی ہے آپ اس میں پھوٹ ہوتی ہے اور دوریاں ہوتی ہیں ان سے لوگ کہاں مافی ہوتی ہیں اور یہ رسمی مافی کیا ہے یہ تو عجیب سا چکولہ سا محسوس ہوتا ہے حتیقتم اگر مافی مانگی جائے تو آقیقتم یہ اچھی چیز ہے ان رسمی چیز کو چھوڑ کر دے حتیقتم اگر مافی مانگنا چاہیے اور اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ ایسی عبادت کرنا چاہیے کہ فجر کے وقت میں آسانے سے نیم کریں اور نماز میں موشہ شکل کیا کرتے ہیں رات بار عبادت کرتے ہیں قبلستان جاتے ہیں مردو کی سارے سواف کرتے ہیں لیکن فجر میں جب منادی ندا دیتا ہے اللہ کا منادی یہ پکارتا ہے بھائی مسجد آؤ تو ہم لوگ سوئے پڑ رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے اس رات کی عبادت سے بہتر ہے کہ ہم سو جائیں اور فجر کی نماز میں وقت پر بھٹ جائیں لیکن یہ فرض ہم بھٹ جائیں پتا چاہاں نوافری کے چکر ہم فرائز ہی چھوڑ لیتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس رات میں بہتر سے لوگ پٹا کر وغیرہ چھوڑتے ہیں چرابہ کرتے ہیں دیا جلاتے ہیں اور اس نیت سے کھانے وغیرہ بنایا جاتے ہیں کہ مرتحاز کے دن دھروں میں تشریف بلاتے ہیں یہ سارے چیزیں باتیں اسے پرحیس کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے پندرہ شاہوان کو یہ روزہ سواب کا کام ہے روزہ رکھنا چاہیے لیکن ضروری سمجھ کر نہیں رکھنا چاہیے اور کچھ لوگ پہل سے ہے کہ جب روزہ وہ نہیں رکھتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو لانتان کرتے ہیں کہ آج پندرہ شاہوان تھی روزہ نہیں رکھتے ہیں اور جو لوگ رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں تو یہ سب ساری چیزوں سے پڑھئے سکنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ رات پر پٹا کے وغیرے چھوڑے جاتے ہیں اس سے سونے والوں کے نیر میں بھی خالق پڑتا ہے نمازی کی نماز میں خالق پڑتا ہے عبادت کرنے والے کی نماز میں خالق پڑتا ہے مریض جو بیچارہ پریشان ہوتا ہے اس کو بھی تقریب ہوتی ہے اس بوڑے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اس سونے والے بچے ہوتے ہیں ان سب کو کیا ہے اسے بھی پہنچتی ہے اور اس میں فضول خرصی لیے علاقہ شریعت کی حمل ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی پہنچتی ہے اور ہم سب کی مطلب کرنا چاہیے اور یہ رات آنے والے اسے پہنچنے کی پہنچتی سے نمازیں وآخر دعوانہ